بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیمہ مشین سے پیسا ہوا ہے اور بہت باریک کیمہ ہے اور یہ ہم نے لیا ہے 300 گرام اب اس میں ہم جو مسالے ہمیں ڈال لیں ہیں ہم وہ ڈالیں گے کیونکہ ہم بزار کا مسالہ استعمال نہیں کریں گے ہم سی کوا مسالہ خود تیار کریں گے ایک بڑے سائز کی پیاز لی اسے قدو کش کیا اس کا طبعہ پانی نچوڑ کر ہم نے ہٹا دیا ہے دو عدد ہری مرچے ہیں جنہیں میں نے اس طرح سے چوب کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تھوڑی باریک کی چوب کرنا ہوگا ایک ٹی اسپون لیں گے ہم دھنیا پوڈر کواٹر ٹی اسپون لیں گے ہم ہلزی پوڈر ہاپ ٹی اسپون لیں گے ہم کوٹی ہوئی لال مرچ کواٹر ٹی اسپون لیں گے ہم گرام مسالہ پوڈر ہاپ ٹی اسپون لیں گے ہم زیرا پوڈر ہاپ ٹی اسپون لیں گے ہم کالی مرچ کا پوڈر نمک لیں گے ہم ایک ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا جتنا نمک کھانا پسند کرتے ہیں ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر ایک ٹی سپون بھر کر ہم لیں گے ادھا گلسن کا پیسٹ ایک چٹکی ہم لیں گے کھانے والا سوڈا یعنی میٹھا سوڈا اس سے ہمارے کواب کافی سوفٹ بنتے ہیں جوسی بنتے ہیں آدھا ٹی سپون لیں گے ہم گھی اب ان تمام مسالوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اس میں ہم کوئی بیسن کوئی چنے کا آنٹا نہیں استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے جو اس کے اندر یہ ایک چٹکی کھانے والا سوڈا ڈالا ہے اس سے کافی سوفٹ بنتے ہیں اور جو ہم نے یہ ایک ٹی سپون گھی ڈالا ہے اس سے بھی کافی جوسی ہمارے کواب بن کے تیار ہوتے ہیں اچھے سے ہم نے میکس کر لیا ہے اب اسے ہم اسموک دیں گے تاکہ اچھی سی بار بی کیونکہ خوشبو آئے ہمارے کوابوں کے اندر آپ گھی اویل کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو اویل ڈال دیں یا چاہے گھی یا بٹر میرے یہاں پر گھی ڈال آئے دو سے تین میلٹ کا ہم اسموک دیں گے اچھے سے ہمیں کیمے کو میکس کر لینا ہوگا اگر یہ چپک رہا ہو کیمہ تو ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لگا لیں پھر چپکتا نہیں ہے اچھے سے ہم نے اس کو میکس کر لیا ہے اب اس کے کواب بنانا شروع کریں گے ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور جتنے بڑے آپ نے کواب بنانے ہو اتنے بڑے ہم کواب بنا لیں گے دیکھیں کواب آپ چاہے تو کوئی سٹیک بھی لے لیں اس کے ذریعے ہی بنا سکتے ہیں مگر ہم کواب ہانڈی بنا رہے ہیں اس لئے ہم ان کو اسٹیک پر نہیں بنائیں گے اسی طرح ہاتھوں سے بنائیں گے اس طرح ہم کواب بنا بنا کے رکھتے جائیں گے اس طرح سے ہمیں پہلے تمام کوابوں کو تیار کر لوں گی تمام کواب ہمارے بن کے تیار ہو گئے اب انہیں ہمیں فرائی کرنا ہوگا ایک کھانے کا چمچ میں نے اوئل لیا ہے آپ گھی کے اندر بھی انہیں فرائی کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے ہم کوابوں کو رکھتے جائیں گے اور انہیں ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہوگا پس اتنا فرائی کرنا ہوگا تھوڑا سا ان پر کلر آ جائے اسے میڈیم گیز کو رکھا ہوگا ہے ہائی نہیں کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد انہیں ہم پلٹ دیں گے چار سے پانچ منٹ صرف ہمیں ان کو پکانا ہوگا زیادہ نہیں پکانا ہوگا بس کلر اچھا آ جائے اتنا ہمیں پکانا ہے اور یہ ہمارے کواب بن کے تیار ہو گئے ان کو ہم نکال لیں گے جو باقی بچے ہیں انہیں بھی فرائی کر لیں گے اب ہم گرے بھی تیار کریں گے کوابوں کی اس کے لئے میں نے دو میڈیم پیاز لیئے یہ نے میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے چار جوے لسن کے لیئے یہ درہ موٹے سائز کے ہیں ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کر لیا ہے اور چار ہری مرچے لیئے اس طرح سے ہم مرچوں کے پیسیز کر لیں گے اور ادھرکے بھی پیسیز کر لیں گے انہیں ہمیں اسی پین کے اندر جس میں ہم نے کواب بنائی تھے بھی کواب فرائی کیے تھے اسی پین کے اندر انہیں ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور انہیں ہمیں بوائل کرنا ہوگا اس طرح سے جب آپ گریوی بناتے ہیں نا سمجھے کہ بہت ہی مزیدار گریوی بن کے تیار ہوتی ہے بوائل آنا شروع ہو گئے اب انہیں ہم پکنے دیں گے تقریباً پانچ چھ منٹ اسے ہمیں پکانا ہوگا تاکہ پیاز اور یہ ہری مرچ ادھرک لسن اچھے سے سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ قریب ہم نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور یہ اچھے سے سوفٹ ہو گئے پیاز ہری مرچ ادھرک لسن آپ گیس کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہو گیا ہے اب اسے ہم مکسر جار میں ڈال دیں گے اور اس کا ہمیں ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ کو پیسنے میں تھوڑی دکت آئے تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں ایک دو چمچ اگر ضرورت لگے تو پانی تھوڑا اور ڈال لیں ورنہ تھوڑی سا پانی پیاز میں تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے اب گریبی ہم تیار کریں گے پین میں میں نے ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل آپ اس کی جگہ گھی یا بٹر بھی لے سکتے ہیں پیک ٹی سپون لیں گے ادھک لسن کا پیسٹ تھوڑا سا ایسے ہم بھول لیں گے گیس کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے ادھک لسن کو ہمیں اتنا پکانا ہوگا کہ اس کی سمیل دور ہو جائے دو منٹ قریب ہم نے ادھک لسن کو بھون لیا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پیاز والا وہ ہم ڈال دیں گے یہ میری فریز کی ہوئی ٹیمائٹو پیوری ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ٹیمائٹو پیوری ہے تو صحیح ہے اگر نہیں ہے تو آپ دو ٹیمائٹو کو پیس کے ڈال سکتے ہیں دو میڈیم ٹیمائٹر لے لیں اور انہیں آپ پیس لیں گرائنڈ کر لیں اور ڈال دیں ایتیات کے ساتھ آپ پکائیے گا تھوڑا سا مسالہ جو ہے دیکھتے ہیں آپ چھیٹے اڑو رہے ہیں اس کے اندر اب یہاں پر ہم لیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پوڑا ایک ٹی سپون لیں گے بھونا ہوا کٹا ہوا سابی دھنیا ایک ٹی سپون لیں گے بھونا ہوا کٹا ہوا سابی زیرا ایک ٹی سپون لیں گے کٹی ہوئی لال مرچ نمک لیں گے ہم یہاں پر ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق لیجے گا اور ان مسالوں کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہوگا چار سے پانچ منٹ ہمیں بھوننا ہوگا اور دیکھیں یہ مسالہ ہمارا سمٹنے لگا ہے اچھے سے بھون چکا ہے اور یہاں گیس کو ہم کم کریں گے ابھی چار چمچ میں نے دہی کے ڈالیں اور گیس کو میں نے کم کر دیا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی کو بھی ہم دو سے تیر منٹ اچھے سے پکا لیں گے اب گیس کو ہم میڈیم کر دیں گے ہاف ٹیسپون نمک میں نے اب ڈالا ہے ٹوٹل میں نے اس میں ایک ٹیسپون نمک ڈالا ہے گریوی کے اندر چونکہ شروع میں میں نے زیادہ نمک خود نہیں دالا تھا چونکہ مجھے دہی ڈالنا تھا وہ نہ مسالہ چپکتا تو میں نے آدھا ٹیسپون نمک شروع میں ڈالا تھا آدھا ٹیسپون میں نے دہی کو بھوننے کے بعد ڈالا ہے اور یہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم کبابوں کو ڈالیں گے مسالے کو اور کبابوں کو دو سے تیر منٹ ہمیں اسی طرح سے اب فرائی کرنا ہوگا تاکہ مسالے کے اندر بھی اچھا سا فیلیور آ جائے دیکھیں دو سے تیر منٹ ہم نے اچھے سا کبابوں کو اور مسالے کو بھون لیا ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آزا گلاس پانی ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سپون کسوری میسی ہاتھوں سے مسال کر ڈال دیں اور پانچ منٹ کے لیے ہم انہیں کباب کریں گے اور گیس کو سیلو کر دیں گے اور پکنے دیں گے تاکہ اس ٹیم کے اندر ہمارے کبابی اچھے سا ڈن ہو جائے پانچ منٹ ہم نے کبابی ہمارے اچھے سا ٹینڈر ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تمام اوئل اوپر آ گیا ہے اور ہمارے ہانڈی کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے ہانڈی کباب بنائیں لوگ بھی آپ سے اس کی ریسیپ پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے بنائیں اس کباب ہانڈی کو آپ دھاواتوں میں بنائیں افتار پاٹیوں میں بنائیں یہ بہت پسند آئے گی یہ ریسیپی آپ کو مرچے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لی جائے گا جتنا سپائسی کھاتے ہیں یا جتنا کم کھاتے ہیں آپ اس کے مطابق لی جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی